بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین شبہ برات کے سلسلے میں ایک اپنین یہ ہے ایک طبقے کا ماننا یہ ہے کہ شبہ برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے سیرے سے وہ شبہ برات ہی کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے اور ایک اپنین یہ ہے ایک طبقے کا ماننا یہ ہے کہ شبہ برات بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والی رات گئے اس میں یہ عبادتیں کرنی ہے یہ نمازیں پڑھنی ہے ان رسموں کا رواجوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی غلط ایک درمیانی رائے ان دونوں کے بیچ سے نکل کے آتی ہے اس رائے کو جاننا ضروری یہ جاننا ضروری ہے کہ شبہ برات کی حقیقت کیا گئے اہمیت کیا گئے فضیلت کیا گئے شبہ برات میں کون سے آمال کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں کیا ثابت ہیں کیا نہیں ہم آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کی کوشش کیجئے شبہ برات کے بارے میں ساری باتیں انشاءاللہ بلکل کلیرلی آپ کو سمجھ میں آ جائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ دخان میں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کننا مندرین کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا گئے کیونکہ ہم خبردار کرنے والے ہیں ڈرانے والے ہیں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شبہ برات ہی اس آیت میں مراد لی گئی ہے یعنی اس آیت میں شبہ برات کا تذکرہ کیا گیا اگر ان بعض مفسرین کی رائے کو نہ مانا جائے اور یہ بولا جائے یہ بتلایا جائے کہ شبہ برات کا کوئی ثبوت قرآن کریم سے نہیں ملتا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ایک نہیں دو نہیں دس سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہم اجمائین سے روایتیں شبہ برات کے سلسلے میں شبہ برات کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں نقل کی گئی ہم ان روایتوں کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے تاکہ شبہ برات کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے سب سے پہلی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ روایت منقول ابن ماجہ میں ذکر ہے فرماتے ہیں ادا کانت لیلتو نصفی شابان جب شابان کی پندروی تاریخ ہو ہو فَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَحَارَهَا تو رات میں عبادت کرو دن میں روزہ رکھو اور آپ علیہ السلام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ الَسَّمَاءِ الدُّنْيَا کہ اللہ پاک سورج کے غروب ہونے کے بعد اس رات میں آسمانی دنیا پر جیسی بھی اس کی شانحے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر رات بھر اعلان کیا جاتا ہے اللہ من مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں گا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں گا اللہ من مبتلن ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو آفیت عطا کروں گا اللہ قضاء اللہ قضاء ہے کوئی ہے کوئی رات بھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدا یہ آواز لگائی جاتی ہے یہ روایت ابن ماجہ میں ذکر ہے اور ایک دوسری روایت ہے اماجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول جامعہ تیرمیزی میں روایت ہے ابن ماجہ میں یہ روایت ہے مسند احمد میں یہ روایت ہے اور اس سے ملتی جلتی روایتیں اور بھی دوسری کتابوں میں اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں اماجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شابان کی پندرہویں رات تھی میں نے دیکھا رات میں کہ آپ علیہ صلی اللہ بستر پر موجود نہیں میں نے آپ علیہ صلی اللہ کو تلاش کیا فَإِذَا هُوَا بِالْبَقِعِ تو آپ علیہ صلی اللہ جنت البقی میں تشریف فرماتے فَقَالَ آپ علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اَكُنتِ تَخَافِنَا يَحِیفَ اللَّهُ وَعَلَيْكِ وَرَسُولُ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں تمہارے ساتھ نائنصافی کروں گا تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ شبہ ہوا مجھے یہ شک ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں اس لئے میں نے آپ کا پیچھا کیا میں نے سرات آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہیں اور آگے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت سرات بندوں کی بخشش فرماتی بنو قلب کا جو قبیلہ ہے یہ عرب کا ایسا مشہور قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریہ تھی تو آپ علیہ صلی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جتنی بکریہ ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اس بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں بخشش فرماتے ہیں بلکل ایسی ہی ملتی جلتی روایت امام بیحقی رحمت اللہ کے آلے نے بھی نقل فرمائی اور ایسی ہی ایک تفصیلی روایت بیحقی رحمت اللہ کے آلے نے مزید ڈیٹیل کے ساتھ پورا واقعہ اس کا نقل فرمایا کہ امجان حضرت عائشہ رضی اللہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے پیچھے گئیں اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ جنت البقی تشریف لے گئے وہاں آپ علیہ صلی اللہ نے دعا فرمائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے پلٹ کے واپس آئیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ بھی واپس تشریف لائے چونکہ واپس بھاگتے ہوئے آئی تھی حضرت عائشہ تو ان کی سانس پھول رہی تھی اب علیہ صلی اللہ نے پوچھا عائشہ کیا ماجرہ ہے کہاں سے آ رہی ہو تو انہوں نے سارا ماجرہ سنایا اللہ کے رسول آپ بستر سے اٹھ چلے گئے تو میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کام غلط کیا میں اپنی دنیاوی زندگی کا سونچ رہی ہوں اور آپ اپنی امت کی فکر میں ہیں آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ رات جس میں روایت میں آپ علیہ صلی نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جن کی بخشش نہیں ہوتی ہم انشاءاللہ آگے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس روایت میں ایک دعا بھی سکھ لائی اور یہ بھی بتلایا کہ لوگوں کو یہ دعا گئے اور مغفرت کی رات گئے بخشش کی رات اور ایک روایت امجان حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے صاحب مشکات نے اس کو مشکات المصابی میں نقل کیا گئے اور فرمایا گئے کہ یہ وہ رات گئے جس میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس سال یہ بچہ پیدا ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال اس کا انتقال ہوگا بندوں کے آمال پیش ہوں گے روزیوں کے فیصلے رسک کے فیصلے اس مہینے میں نازل ہوتے ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام نے امجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا گئے مشکات المصابح کی یہ روایت ہے ایسے ہی ایک روایت اور اگر حضرت ابو سالبہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں یطل اللہ الہ عبادی لیلت النصف بن شعبان شعبان کی پندرہ بھی رات کو اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہوتے گے فیغفر للمؤمنین ایمان والوں کی بخشش کرتے گے ویمغل الكافرین کافروں کو محلت دے جاتی ہے ویدعو اہل الحقد لحقد دیگم حتی یدعو اور جو دل میں کینا رکھنے والے دوسروں کے خلاف دل میں بغض رکھنے والے دشمنی اور نفرت رکھنے والے اللہ پاک ان کی بخشش نہیں فرماتے یہ روایت مجموع الزبائد میں تبرانی میں ہے اور علمہ البانی رحمت اللہ کے علی نے سگیہ ترغیب میں بھی یہ روایت نقل کی اور ایسی ہی ملتی جلتی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو سے منقول مسند بزار میں یمزل اللہ الہ سمائی دنیا فیغفر لعبادی اللہ مکان من مشرق او مشاہن لیخی پرے بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن جو مشرق ہے اور جو مشاہن ہے دل میں کینہ رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی اسے ملتی جلتی اور بھی روایت ہیں الگ راویوں سے منقول جیسے حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت منقول یہ روایت بے حقی میں بھی ہے یہ روایت مسند بزار میں بھی ہے اور الجامعہ والصحیح میں جو علمہ البانی رحمت اللہ کی تعلیف ہیں ان کی تصنیف اس میں بھی یہ روایت منقول ہے ایسے ہی حضرت معاذ ابن جبل وہی بات ذکر کی گئی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ایسی ہی روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول گئے سہی ابن ماجا میں گئے اور علمہ البانی کی السلسلت الصحیحہ میں یہ روایت منقول ہے وہی بات کہ فیغفر لجميع خلقی ہی اللہ لی مشرق او مشاحن او بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے مشرق کی نہیں ہوتی اور مشاحن دل میں کینہ رکھنے والے کی نہیں ہوتی تو یہ وہ روایتیں ہیں جو شب برات کی فضیلت کو بتلا رہی ہیں شب برات کے سلسلے میں بڑی کلاریٹی کے ساتھ علمہ البانی رحمت اللہ کے حالے نے ایک دو نہیں ہے بلکہ کئی راویوں کا تذکرہ فرمائے حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو سالبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس حضرت ابو موسی عشاری حضرت ابو حریرہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عوف بن مالک حضرت عائشہ آٹھ راویوں کا آٹھ صحابہ کا تذکرہ فرمایا اسی روایت کے ساتھ اور یہ روایت نقل فرمائی یطلع اللہ الہ خلقی لیلت نصف من شعبان شعبان کی پندرمی تاریخ کو اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فیغفر لجميع خلقی پری مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرق اور مشاہن کے آٹھ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علی اجمائین سے یہ روایت السلسلت الصحیحہ میں علماء البانی نے نقل فرمائی ہے اور آگے انہوں نے یہ بات لکھی ہے جملت القول ان الحدیث بمجموع انہا دہی ترقی صحیح بلار ابن ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے ان تمام راویوں کو رکھ ان تمام راویوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے تو اتنی ساری روایتیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ شبہ برات کوئی بے حقیقت بات نہیں بے اصل اور بے سند نہیں شبہ برات کے سلسلے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع اور منگھڑت نہیں ہیں اس رات کی بڑی اہمیت گئے بڑی فضیلت گئے یہ وہ رات گئے جو مغفرت کی رات گئے بخشش کی رات گئے اللہ پاک اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے گئے اس رات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا گئے توبہ قبول کی جاتی گئے بڑی عظیم و شان رات یہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں وہ روایتیں ضائیف ہیں لیکن محدثین کا ایک اصول ہے کہ کسی عمل کی فضیلت کو بتلانے کے لیے ایسی ضائیف روایتوں کا اعتبار کر لیا جاتا ہے ایک روایت ہو تو بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے اور یہاں ایک نہیں دس سے زیادہ روایتیں ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس رات کی اہمیت کو فضیلت کو ماننا کی پڑے گا کیونکہ محدثین کا یہ اصول بھی ہے کہ اگر ایک ضائیف روایت ہو تو چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس ایک روایت کے ساتھ الگ الگ راویوں سے الگ الگ سندوں سے اور بھی روایتیں اگر مل جاتی ہیں تو یہ جو ضائیف روایت ہے اس ضائیف روایت کے اندر بھی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے تو ایک ضائیف روایت ہوگی دو ہوگی لیکن جب اتنی ساری روایتیں ہیں دس سے زیادہ تو پھر ان تمام روایتوں کو ملانے سے ایک قسم کی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور شب برات کی اہمیت بازابتہ روایتوں سے ثابت ہو جاتی شب برات بات لکھی ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے اہمیت والی سب سے فضیلت والی رات شب برات ہی اس رات کی اہمیت کا فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس رات کی اہمیت کو فضیلت کو سمجھنا چاہئے اور اس رات میں اپنی بخشش کروانے کی کوشش کرنی چاہئے روایتوں میں جہاں یہ بتلایا گیا کہ یہ رات بڑی اہم ہے فضیلت والی رات گئے بخشش والی رات گئے وہاں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس رات میں کچھ ایسے محروم لوگ بھی ہیں بدنصیب لوگ بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی یہ ایسی بڑی رات ہے اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ ایسی عمومی بخشش ہو رہی گئے لیکن کچھ ایسے محروم ہیں جن کی ایسی رات میں بھی بخشش نہیں جیسے ہم نے ابھی اوپر کی روایتوں میں آٹھ راویوں سے سنا آٹھ صحابہ سے سنا کہ مشرق کی بخشش نہیں ہوتی ایسے ہی جو مشاہی نگے دل میں کینہ رکھنے والا گئے اس کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک بےحقی میں روایت اممہ جان عزر عیشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تفصیلی روایت ہم نے اوپر سنی ہے اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا تذکر آئے جیسے رشتہ توڑنے والا رشتہ توڑنے والا تعلق کو توڑنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ایسے کی ازار پائجمہ اپنا پینٹ اپنا نیچے لٹکانے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ایسے کی جو شراب کادی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی بخشش تو دور کی بات ہے روایت میں ہے لا ینظر اللہ فی اللہ پاک ان لوگوں کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے دیکھتے بھی نہیں بے حقی کی روایت ہے تو اگر ہم ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہیں تو خدا کے لیے آج توبہ کر لی اگر ہم بالدین کے نافرمان ہیں اگر ہم نے رشتہ توڑ کے رکھا ہوا گئے تذکرہ کیا گیا ایسے کسی بھی گناہ میں ملوث ہے تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کری اور پھر اس رات کا فائدہ اٹھائی ورنہ رات پر ہم دعا میں لگ کے رہیں گے مانگیں گے لیکن ان گناہوں سے ہم نے توبہ نہیں کی والدین کے ہم نافرمان گئے رشتہ توڑ گئے ہمارا دل صاف نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس رات کا کوئی فائدہ ہمیں ہونے والا نہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو مغفرت سے محروم ہونے والے ہیں مشرق مشاحل دل میں کینہ رکھنے والا رشتہ توڑنے والا ازار اور پائجمع نیچے لٹکانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جو مستقل شراب پینے والا ان چھے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس کے بعد ہے نمبر کے جب اتنی بڑی رات ہے اور ایسی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں تو پھر شبہ برات کے عامال کیا کیا کرنا چاہیے شبہ برات یاد رکھی اس سلسلے میں روایتوں میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہ رات بڑی اہم ہے فضیلت والی رات ہے مغفرت کی رات ہے بخشش کی رات ہے توبہ کی رات ہے لیکن کوئی بھی خاص عبادت اس رات میں بتلائی نہیں گئی یہ عبادت نہیں بتلائی گئی یہ عبادت اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک بندوں کی بخشش فرماتے ہیں نفل عبادت کی رات ہے تو نفل میں تنہائی اللہ کو زیادہ پسند ہے دکھاوا مجمع چمع استماع یہ پسند نہیں اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں کسی کونے میں ہم بیٹھ کے عبادت کر لیں گھر میں کئی عبادت کر لیں یہ جو ہمارے پاس بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور بیانات ہوتے ہیں یہ صرف اس رات کی اہمیت کو بتلانے کے لئے ہوتے ہیں اس رات کی فضیلت کو بتلانے کے لئے ہوتے ہیں یہ سونچ کے رکھ دی جاتے ہیں کہ باہر بازاروں میں گھمنے پھرنے سے اچھا ہے کہ توڑی دیر بیٹھ کے دین کی بات سن لو ورنہ وہ اصل مقصود نہیں اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے نفل عبادت ہیں ذکر و اذکار گئے تلاوت گئے توبہ گئے دعا گئے یہ اصل کام گئے جو اس رات میں کرنے کی ایک کام اس رات میں کیا جاتا گئے قبرستان کو جانے شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے روایت میں آتا گئے امجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہم نے اوپر سنی ہے اس میں مرحومین کے لئے بخشش کی دعا فرمائی تو پھر اس امت نے بھی اس کو ایک عمل بنا دیا حالانکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ سلام سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں اس کو تسلیم کرنا چاہئے آپ علیہ سلام صرف ایک مرتبہ جنت البقی تشریف لے گئے تو آپ علیہ سلام سے ایک مرتبہ ہی عمل ثابت ہے آپ اپنی حیات تیبہ میں بار بار نہیں گئے جنت البقی کو اور نہ جانے کی کوئی فضیلت بیان فرمائی نہ کوئی ہدایت کی صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو پھر ایک مرتبہ زندگی میں اگر بات سمجھ میں آتی ہے لیکن شبہ برات میں قبرستان جانے کو لازمی سمجھ لینا ضروری سمجھ لینا یا پھر اس عمل کو شبہ برات کا کوئی رکن مان لینا یہ چیزیں درست نہیں ہیں یہ آپ علیہ صلی اللہ وآلہ ایک عمل کو اس کے درجے سے ہٹانے والی بات ہے ایک مرتبہ علیہ صلی اللہ تشریف لے گئے تو ایک آد مرتبہ چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ سنت بھی ہے یہ شبہ برات میں قبرستان جانے سے ریلیٹڈ بات شبہ برات کا روزہ ہمارے پاس عموماً جب بھی کوئی روزے کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں دو روزے رکھنا ہے دو روزے رکھنا ہے اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ شبہ برات کے دو روزے نہیں ہیں ایک روزے کا تذکرہ ہے وہ بھی ایک ضائیف روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ روایت منقول ہے کہ ادھا کانت لیلت النصف من شابان فقوم لیلہ وسوم نہ رہا کہ جب شابان کی پندروی رات آئے تو رات کو عبادت کرو دن کو روزہ رکھو یہ ایک روایت ہی اسی ایک روایت میں روزہ رکھنے کی ہدایت آپ علیہ السلام نے دیئے لیکن چونکہ یہ ایک ہی روایت ہے اور یہ بھی ضائیف اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ روایت میں ذکر ہے تو روزہ رکھنے والوں کو تانہ دینا بیداد بولنا غلط کہنا یہ بھی درست نہیں اور روزہ رکھنے کو ضروری سمجھنا یہ بھی درست نہیں زیادہ سے زیادہ اس روزے عبادت کرنا ہے قبرستان اقاد مرتبہ چلے جانا ہے روزہ اگر سمجھ میں آئے تو رکھ لینا ہے مستحب سمجھ اس سے زیادہ نہیں کرنے کے جو کام شب برات میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے یہ جو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان سے بالکل کلیر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا پڑھو اس رکعت میں یہ سورہ پڑھو بارہ رکعت پڑھو اور یہ عمل کرو اور ایسا کرو رات میں جاک کے یہ نماز پڑھو یا پھر یہ ہے کہ شب برات میں قبرستان جانے کو لازم اور ضروری سمجھ لیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے گھر میں مٹھے مٹھے پکوان بنائیں گے روحیں آتی گئیں اور ایسے ہی وہ آکے ہم سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی جاتی ہیں اس لیے ان کے لیے وہ کچھ خاص ڈشس کا انتظام کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں بلکہ شریعت اور سنت سے ثابت ہی نہیں کسی روایت سے ثابت نہیں یہ سب موضوع اور منگھڑت باتیں ہیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے جتنا کرنے کا حکم دیا گیا اتنا کرنا چاہیے جن سے جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے شبہ برات اہمیت کی رات گے فضیلت کی رات گے بخشش کی رات گے مغفرت کی رات گے دعاوں کی رات گے اس رات میں آپ یا تو عبادت کریے یا اگر عبادت نہیں ہو سکتی ہے تو جا کے آرام کر لیجئے باہر بازاروں میں گھمنا پھرنا سڑکوں پہ ہلہ گلہ شور مچانا بائیکنگ کرنا بیٹھ کے کیرم کریے دعا کریے ذکر و اذکار کریے کہیں مسجد میں بیٹھئے گھر میں بیٹھئے نہیں ہو سکتا کچھ بھی تو جا کے آرام کر لیجئے وہ کام مت کریے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ کام مت کریے جو سنت سے اور آپ علیہ السلام کے طریقوں سے ثابت نہیں ہے تو شبہ برات کے سلسلے میں آپ کو پوری کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور شبہ برات کے سلسلے میں آپ کو اچھی خاصی باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو پھر لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے تاکہ سب کو پتا چلے کہ شبہ برات کی حقیقت کی آئے فضیلت کی آئے اہمیت کی آئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا